ادھر سے مشیر خراب ہو گئی ہے یہ دیکھیں جس کے وہ کیا کہتے ہیں یہ مل گئی ہے یہ میرا سبسکرائبر ہے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ شروع کرتے ہیں ولوک شروع کرنے سے پہلے آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہے ہیں تو میں آج کپاس لے کر آیا ہوں جہاں کپاس سے وہ کیا کہتے ہیں وہ بیجا نکالنا ہے کیونکہ ہم نے بستر بنانے ہیں تو یہ ہے میری کپاس تین گٹو تو یہ مشینیں پڑی ہیں آپ کو پروسس دکھاتا ہوں تو ادھر سے کپاس جب مشین چلے گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں ادھر سے انہوں نے پورا سسٹم سولو پلیٹس پر بنایا ہوئے یہ سولو پلیٹس ہیں تو دکھاتا ہوں میں آپ کو ادھر سے گندم صاف ہوتی ہے یہاں سے گندم جاتی ہے تو یہ پروسس ہو کر اور یہاں پر صاف ہوتی ہے یہ مشین لگ ہوئی ہے یہ ان کی آٹھیں چکی ابھی تو یہ نہیں چاہ رہی بھائی یہ کیا ہے کیا اچھا یہ ہم اپنی سریگی میں کہتے ہیں ڈالا یہ ڈالا بناتے ہیں یہاں اور یہ تیل نکانے والی مشین ادھر سے سر میں ڈالتے ہیں تو یہاں تیل بنتا ہے اور یہ مسالے والی مشین ہیں یہ ان کا پورا سسٹم بنایا ہے یہ ان کا کھڑا ہے آٹھا ادھر سے مشین خراب ہو گئی ہے یہ دیکھیں جس کے وہ کیا کہتے ہیں اندر سے یہ آریاں یہ خراب ہو گئی ہیں تو چاچو نے کہا کہ کل کریں گے پھر تو اب میں گھر جا رہا ہوں تو اپنی کپاس نہیں رکھ کر جاتے ہیں یہ میری کپاس پڑی ہے تو میں جا رہا ہوں اس کو سنبھال دے ہیں سنبھال کر کر مرسیکل سٹارٹ کر لیا ہے یہ ہے مرسیکل گھر جا رہا ہوں بہت ہی مسئلہ ہو گیا کیونکہ آج کام ہو جاتا تو کل دوسر جگہ جانا ہے فتح پور جانا ہے بہت مسئلہ ہو گیا اب جا رہا ہوں یہ ان کا پورا سسٹم ہے میں نے اندر سے بھی آپ کو دکھا ہے تو گھر جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا کلاس فیلو ہے آپ ہنس کی رہے ہیں تو یہ میرا کلاس فیلو ہے تو راستے بھی میل گئے ہیں یہ میرا سبسکرائبر ہے میں جا رہا ہوں میں گھر جا رہا ہوں تو میں گھر آیا ہوں تو گھر آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ادھا سے وہ چاچوحال مار رہے ہیں کیونکہ یہاں کپاس تھی تو ہم نے بھی وہ کہہ کہتے ہیں کپاس کا بالن ہم اپنی سرائکی میں لکنیوں کہتے ہیں ہم نے وہ مار رہے ہیں تو یہ ہمارا بالن میں اس دن ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ میں گھر میں ہاتھ تھا نہیں میں کروڑ میں گئے تھا وہ کام تھا تو میں وہاں گیا مجھے پتہ نہیں تھا میں آپ کو ویڈیو دکھاتا کہ ہم نے کیسے یہ آپ حال مار رہے ہیں تو ادھر گھندم بھوئیں گے یہ کسی دوسری کی زمین ہے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے ابھی دوپیر کا کھانا بھی نہیں کھایا تو گھر جاتے ہیں گھر آن ایک بات پتہ جلا کہ امی نے کہا کہ میٹا میں تو ابھی کھانا بھی نہیں پکایا تو بہت بھوک لگیا ہے دیکھتے ہیں فریج میں کیا پڑا ہے دیکھیں میں نے اپنے فریج کو بھر کے رکھا ہوا ہے میں دو تین مالتے اٹھا لیتا ہوں اگر آپ نے بھی مالتے کھانے ہیں تو وہ سریکٹیو لوگر کی طرح ست بسم اللہ تو میں اس کے لئے پلیٹ اٹھا لیتا ہوں تو اس کو مالتوں کو رکھ لیتا ہوں ادھر پلیٹ 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 کو پلیٹ میں ڈالیں گے اب ادھر سے اپنے دراز سے اٹھائیں گے کیا کہتے ہیں فریج میں چھوری امی فریج میں چھوری کہاں پڑی ہے یہ پڑی ہے تو امی نے کہا ہے کہ بیٹا یہ پڑی ہے تو ادھر سے پڑا ہے تو میں بہت بھوک لگیا ہے تو گندے لکھا لیتا ہوں اب اس کو اٹھاتے ہیں میں گندم ساف کر رہی ہے تو میں دیکھا لوں تو امی گندم ساف کر رہی ہے تو ادھر سے امی گندم ساف کر رہی ہے کیونکہ وہ گندم کا آٹا پسوانا ہے اس کو ادھر رکھ لیتے ہیں اب کھائیں گے مال تناولیم ادھر سے اکھا رہا ہوں گندر پسوانا لگا جب ساف کر رہا ہے فریغ جایا ہے تو سب سطحہیں ادھر کر رہے ہیں اگر اپنے میری ویڈیو نہیں دیکھ کی تو یہ ادھر سے بھولی دیکھوں گے دیجئے گا ڈسکرپشن میں لیک دے دوں گا تو یہ امی نے پلیٹ بنا لیا ہے تو اب میں مال تے کھا رہا رہا ہے ادھر سے اور دیکھم نہیں ہے تو امی نے کہا ہے بیٹا چاوال لے کر آؤ جلدی جلدی چوانچے چاوال بنا کر دوں کیونکہ گوشت لے کر آیا تھا چکن تو چاوال لے کر آتا ہوں نانے کی دکان سے چاوال لے کر پھر امی چاوال بنایے گی ادھر میں آگئے ہوں نانے کی دکان پر نانے سے چاوال لے لیتے ہیں پچھلی ویڈیو میں بھی اپنے نانے کو دکھایا تھا نانے چاوال دے رہے ہیں چاوال لے کر آ رہا ہوں چاوال لے کر آ رہا ہوں نانی کے گھر سے گزرا میری کزن بیٹھی ہے رانیا آپ نے ایک پچھلی ویڈیو بھی اس کو دیکھا تھا بہت میٹی باتیں کرتی ہے رانیا آپ کیا کر رہی ہو میں اپنے ڈیزائن بنا رہی ہوں کس چیز کے ڈیزائن بالوں کا ڈیزائن بنا رہی ہو ادھر سے دیکھو یہ کیوں بنا رہی ہو بالوں کا ڈیزائن اس لیے ہوں کہ پیارا لگتا ہے پیارا لگتا ہے اچھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا تو رانو آپ نے میرے گھا ساتھ چلنا ہے تو اس کزن کے ساتھ بات باتیں کریں گے ہمیں کو دیکھتے ہیں چاول ہمیں چاول بنائے گی تو گھر جا رہا ہوں تو چاول ہے ہمیں یہ چاول ہوں جلدی بنا بھوک لگیا ہے تو ادھر سے آج آٹا نہیں تھا تو ادھر سے جلدی گندم کی پیسائی کرانے جاتے ہیں تو گندم کی پیسائی کرنے کے بعد نوے موڈ پر جانے وہاں گندم کی پیسائی کرائیں گے آٹیکل تو آٹا پیسائی کر گھر آ گیا ہوں تو آج کا بلوگ یہ ہی اینڈ کرتے ہیں آپ نے ابھی جب میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو برات ملتے ہیں آج کے لئے بس اتنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ